بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے اس کے فوائد کیا ہیں اس سے کیا فائدہ ملے گا آپ کو اور اس کو پینے کا طریقہ کیا ہے اس پانی کو پینا چاہیے کیسے پییں گے تیرا سمجھے گا بہت اہم بات ہے جیسے فتاوہ شامی میں جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو انتیس پہ تفصیلات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے وضو کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر وضو کا پانی نوش فرمایا پیا اسی وجہ سے فقہہ یہ لکھتے ہیں وضو کے بعد جو پانی بچ جائے آپ اسے کھڑے ہو کر پی لیجئے بیٹھ کر بھی پینا جائز ہے کوئی دقت نہیں کوئی حرج نہیں لیکن کھڑے ہو کر پینا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ جو ماہر ہیں ڈکٹری وغیرہ کرنے میں اطبہ ہیں ٹبی لحاظ سے جانکاری رکھتے ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے انہوں نے بتایا ہے وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے اس میں بیماری کا علاج ہے کئی بیماریوں کا علاج ہے اسی لیے اس پانی کو پینا چاہیے تاکہ اس سے بیماری دور ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس پانی کو کھڑے ہو کے پینا اس لیے چاہیے تاکہ پانی جلد سے جلد پورے جسم میں سرائیت کر جائے کھڑے ہو کے پینے سے پانی جلدی سے جسم میں سرائیت کر جاتا ہے اسی لیے یہ کام ایک تو ڈکٹری لحاظ سے میں نے بتایا ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تو عمل بتا چکا ہوں اسی لیے ہم بھی یہ کوشش کریں کہ پانی کھڑے ہو کے پیئیں وضو سے بچا ہوا پانی ورنہ آبِ زمزم جو زمزم کا پانی ہے اسے کھڑے ہو کے پینا ثابت ہے اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوسرے بلا ضرورت کبھی کبھار کھڑے ہو کے پانی پینے کی اجازت ہے اللہ کے رسول سے ثابت ہے ورنہ اکثری عمل اللہ کے رسول کا یہی تھا جب بھی پانی پیا کرتے تھے صحابہ جب بھی پانی پیا کرتے تھے بیٹھ کر پیتے تھے لیکن جب وضو کے پانی کی بات آئی پینے کا کام جو ہے عمل آیا تو اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے پانی پیا بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے پانی پیا اس سے پتا چلا کہ کھڑے ہو کے پانی پینا وضو کے بعد جو پانی بچتا ہے وہ مستحب ہے لیکن افسوس کیا افسوس جانتے ہیں آپ آج کل ٹنکی ہے مڑو بیٹھ کے وضو کرو اس کے بعد کیا پانی بچے گا وہ تو بچا تو ٹنکی میں ہے کہ کتنا پانی پیے گا یہ اسی طرح وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو کے پانی پینا بھئی لوٹے میں یا کوئی اور برتن وغیرہ میں لے کے پانی میں وضو کرتا تب بات آتی یہ سب معاملہ گڑھ بڑھ چل رہا ہے سوچ کر دیکھئے اگر آدمی آج اس طرح کا ماحول میں نہیں ہوتا اور اس طرح لوٹے وغیرہ سے وضو کرتا بچے ہوئے پانی کو پیتا تو جو ڈکٹر ہیں ان کے کہنے کی وجہ سے کہ یہ ساری بیماریوں سے وہ بچ جاتا لیکن آسانی آسانی کے چکر میں بیماری کو دعوت تو بہرحال یہ سب بہت سی باتیں ہیں سمجھنے کی ہیں ورنہ جائز ہے آپ اس طرح ٹنکی میں کھول کر وضو بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ سنت سمجھتے ہوئے کچھ پانی ہاتھ میں لے کر پی لیجے کھڑے ہو کیا کریں گے اور کوئی راستہ تو نہیں ہے نا اب کیا کر سکتے ہیں ایسی صورت میں جہاں ٹنکی پہ آپ کھول کے وضو کر رہے ہیں اس کے بعد تو کیا کریں گے کچھ ہاتھ میں پانی لے کر کھڑے ہو کے پی لیجیے میں بتا رہا ہوں ورنہ ایسی بات تو پھر گھڑ بڑ ہوتی ہے اور نہ ایسا کریں گے تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ بچے ہوا پانی پینے کا جو سواب تھا وہ سواب آپ کو مل جائے اس سے کوئی فائدہ آپ کو ہو جائے پیر کیف بہت سی باتیں سمجھنے کی ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں